مقبوضہ وادی کو جیل بنے اٹھانبا روز عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کرفیو برقرار رکاوٹوں پابندی اور مظالم کی پرواہ کو خاطر ملاتے ہوئے کشمیری عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے بڑی تعداد میں گھروں سے نکل آئے بھارت کے خلاف نارے بازی کی تین ماہ سے زائد ارسہ گزرنے کے باوجود مقبوضہ وادی کے رہائشیوں کو آزادی نصیب نہ ہوئی اور وہ سرورے دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادف کے روز بھی گھروں میں قید ہیں تاہم سینکروں کشمیری نوجوان تابس فوج کی پابندیوں کو تھوکر مارتے ہوئے گھروں سے نکل آئے اور بھارتی حکومت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کر آیا جبکہ زلہ کشتوار میں بھارتی فورسز نے تین نوجوانوں کو جریفتار کر لیا مقبوضہ تشمیر کی خصوصی حیثیت قتم کرنے کے تیسلے کے بعد سے مقبوضہ وادی میں کرکیو اور لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے تعلیمی ادارے اور کاروباری مراکز بند ہیں موبائل فون، انٹرنیٹ سرویس کا حال موطل ہے جبکہ خوراک اور عدویات کی شدید کلک کے باعث دھروں میں محسور اسی لاکھ پیش میڈیوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے دوسری جانب عالمی برادلی کی خاموشی انسانی حقوق کے دعویداروں کے مو پر کمانچا ہے اقوام عالم کی بے حصی سے دہشتگرد مودی کے حوصلے کو مزید تفییت ملی ہے اور دلی سرکار کے حکم پر قابض پورسز نے مظلوم کشمیریوں پر مظالم میں اضافہ کر دیا ہے ادھر حریت کانفرنس نے کشمیریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے درمیان موجود بی جے پی اور آر ایس ایس کے غداروں پر نظر رکھیں موسیقی